موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں افتحار عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ چلی نیٹ ورک آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ایک باچھا نے ریا میں احلان کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کی مانتا ہے وہ آئے اور آکے انڈا لے جائے اور جو اپنی بیوی کی نہیں مانتا وہ آئے اور گوڑا لے جائے لوگ آنا شروع ہو گئے مگر باچھا ماہو حیرت تھا کہ جو آ رہا ہے وہ صرف انڈا لے کر جا رہا ہے کافی دیر بعد ایک شخص آ کر بولا باچھا سلامت میں اپنی بیوی کی نہیں مانتا آپ مجھے گوڑا آنایت کریں باچھا بہت خوش ہوا اسے اپنے پاس بلایا پیٹ تھپ تھپائی اور کہا شہی اسطبل میں جو گوڑا پسند آئے اسے کھول اور گھر لے جا وہ بندہ سینہ تانگ کر آگے بڑھا اسطبل سے ایک لال گوڑا کھولا اور بڑے فخر سے اپنی گھر کی طرف چل دیا باچھا سلامت بھی بڑی اثرت اور رشک بڑی نظروں سے اس کو تکتے رہے لیکن باچھا کی خوشی کچھ زیادہ دنوں کی نہیں تھی اگلے دن وہ بندہ گوڑا لے کر باچھا کے پاس واپس آیا باچھا نے وجہ پوچھی کیوں واپس آئے ہو کیا گوڑا پسند نہیں ہے جوا ملا باچھا باچھا سلامت گوڑا تو ماشاءاللہ بہت امدہ ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے پر میری بیوی بو رہی ہے کہ لال گوڑا کیوں لائے ہو سفید گوڑا لانا تھا اس لیے یہ بدل کر سفید گوڑا لینے آیا ہوں باچھا حیرت سے اس کے موں کی طرف دیکھتا ہے اور اسے ددکارتا ہے اور گوڑا اسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے جاں انڈا لے کے گھر چلا جا تو اسی قابل ہے دوستو اس سٹوری پر ویڈیو بنانے سے میرا مطلب یا میری مراد یا میری منشاہ یہ ہے کہ ایک سبق حاصل کیا جائے اس قانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ اس طرح ہے کہ گھر کی سربرائی ہمیشہ مرد کے پاس ہونی چاہیے اور اللہ تعالی نے تو یہ سربرائی مرد کو ہی دی ہے آج کل ہمارے معاشر میں خصوصا پاکستان میں یہ سربرائی اکثر گھروں میں عورتوں کے پاس ہے جو کہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے میں عورتوں کے عقوب کے خلاف نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی کی بنائے ہوئے اصولوں کو بگاڑنے میں ہمیں رول ادا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے حکمیت یا گھر کا حکم یا گھر کی سربرائی مرد کو دی ہے تو یہ مرد تک ہی رہنی چاہیے بعض چیزوں میں تو عورتوں کی عزت اور عورتوں کی حمیت مردوں سے بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے اور عورت کی عزت مرد سے زیادہ ہونی چاہیے اور کرتے بھی ہیں کیونکہ عورت ایک ماں ہے اور ماں سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے بیوی ہے تو جو لوگ اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں اس کے لئے تو بیوی بڑی عمیت کی عمل ہے پھر بیٹی ہے تو وہ آپ کی آنکھوں کا تارہ ہے لیکن سربرائی مرد کے ہاتھ ہونی چاہیے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ چھیڑھانی کرنے سے یقیناً بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور میں نے آج تک وہ گھر نہیں دیکھا جس میں عورت کی سربرائی ہو اور وہ اس گھر میں خیر و برکت ہو اپنا بہت خیار رکھئے گا ہاں کہ پھر کسی نئے مضمون کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ